السلام علیکم بھائی جان ہمارے پاس یہ ہول سیل پرائس میں بلپ پڑے ہیں بھائی میں آپ کو ہول سیل پرائس بتاؤں گا بھی تھی کے نا السلام علیکم بھائی جان یہ ہمارے پاس ٹاف کمپنی کا بلپ ہے اور کسی اور کمپنی کا ہمارے پاس نہیں ہوتے اور باقی سب لوکل ہوتے ہیں ایک اس اگر کمپنی سب سے اچھے والا بلپ ہے اور ایک ٹاف کمپنی کا سب سے اچھے کا بلپ ہے اور سارے لوکل کمپنی کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹف کمپنی کے یہ آپ کو 120 روپے کا پڑے گا ہول سیل پرائس میں ٹھیک ہے نا میرے بھائی ہول سیل پرائس میں یہ آپ کو 120 روپے کا پڑے گا اور بیگتا ہے 180 روپے جو ہول سیلر ہے نا وہ اس کو 130 روپے کا ہول سیل پرائس میں بیچے گا یہ ٹف کمپنی کے ٹھیک ہے بارا وارڈ بلپ کے علاوہ ہم 0 بلپ بیچتے ہیں اور بارہ وارڈ بھلے بیچنے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بارہ وارڈ آپ کو ایک سو بیس روپے کا لگے گا آپ نے بیچنے آگے بھائی ایک سو بیس کا آپ کو پڑے گا آگے آپ نے جو ہے نا ایک سو ایسی روپے کا بیچنے ہیں ہول سیلر جو ہے نا وہ اس کو ایک سو تیس روپے کا بیچے گا دس بیس روپے بچت رکھ کے ہول سیلر آگے بیچتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو میں آپ کو ہمیشہ ہالسیل پرائیس بتاتا رہنگا اس کے بعد ہمارے پاس سوچھول ہولڈر людей ہے میں ان کے ہالسیل پرائیس ابھی آپ کو بتاتا ہوں بھائی جان یہ ہمارے پاس سوچھ اپ چیک کر سکتے ہیں یہ سوچھ ہے سب سے اچھے والا سوچھ اچھے والا نہیں ہے یہ گزارے والا یہ سوچھ یہ 220 روپے کا درجن آپ کو پڑھتے ہیں 50 روپے کا بھیتے ہیں 600 روپے یہ بناتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا اور یہ میں کھول کے بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ اس کا پیچ نٹ وغیرہ ٹھیک ہے نا یہ اس کا جگہ ہے اور یہ جس میں بجلی بجلی لگتے ٹھیک ہے نا بھئی آپ اس کا ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا ہول سل پریس آپ کو دو سو اور بیس رویگا پڑتے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ابھی میں سوچ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اس کو میں بند کر لوں یہ میں نے بند کر لیا اس کے بعد سوچ کا ہول سیل پرائس بتاتا ہوں اس سوچ بھی بتاتا ہوں یہ چالیس کا بیچے چار سو سی روپے بنائے گا اگر پچاس کا بیچے اگر ایک پیس بیچے تو چھے سو روپے بنائے گا چالیس کا بیچے چار سو سی روپے ہول سیل پرائس میں بتاؤں گا بھائی جان میں نے آپ کو نمبر اپنے ساری ویڈیوز میں دیئے ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ اور ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہو ہول سیل پرائس میں ٹھیک ہے میں ایک منٹ بلپ لگا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے کیا چیزیں ٹھیک ہے بھائی جان اس کا ہول سیل پرائس میں بتاؤں گا اس پر الگ سی ویڈیو بناؤں گا یہ پروڈکٹ بھی ہمارے پاس ہوتے سٹاک لگا ہوئے ہول سیل پرائس میں ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ ہمارے پاس ابھی سوچ ہے سوچ کا بھی بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آوان اچھے والا سوچ ہے اب چیک کر سکتے ہیں یہ اچھے والا لوکل نہیں اچھا لوکل ہم پہلے بیچتے تھے ابھی چھوڑ دی یہ چیک کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے پھر اس میں یہ ڈیزائن ہے اس کا ٹھیک ہے بھائی یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھے والا ہے آپ چیک کر بھی گھر سکتے ہیں بھائی اچھے والا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو ہول سیل پرائس میں پڑے گا صرف اور صرف ٹھیک ہے یہ آپ کو ہول سیل پرائس میں پڑے گا ہول سیل پرائس میں یہ آپ کو پڑے گا بھائی دو سو اور چالیس روپے کا ٹبا پڑے گا اس میں چوبیس پیس ہوتے دس روپے کا آپ کو پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے بھائی دس روپے کا پڑھے گا اور تیس روپے کا بکتیت اور اس میں دو درجہ نوتے سات سو بیس روپے بنائے گا ایک دو تین چار ہن چھ سات اٹھ اٹھ سول اٹھ چوبیس ٹھیک ہے سات سو بیس روپے یہ بنائے گا ہول سیل پہ آپ تیس روپے کا بیچے پرچون میں بوروں تیس روپے کا بیچے ہول سیلر جو ہے نا اس کو سستہ کر کے بیچیں بیس تیس روپے رکھ کے بیچیں وہ بھی چالیس پچاس روپے تک رکھ سکتے ہول سیلر ٹھیک ہے نا زیادہ کمائی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی میں آپ کو ہول سیل پرائس بتاتا رہوں گا انشاءاللہ اپنے چینل پر میرا چینل سسکرائب کرے اگر کسی نے سمان نہیں بھی لینا ہوتا نا تو بھائی جان آپ چینل سسکرائب کر لیا کرے کم سے کم پرائس کا تو پتہ چلتا رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس گلیسرین ہے ویسلین ہے ہیر کلر ہے کونڈوم ہے اور یہ ہمارے پاس میجک والے گیند ہے اور ایون کلر ہے ہمارے پاس ہر طرح کی کلر ہے یہ میں لائٹ ڈالے تو ہر کلر ہے ہمارے پاس کلر ہے گیند ہے میجک والے اسپہول ہے اور برتنتار ہے ہمارے پاس ہر طرح کی ویسلین ہے وٹیکائل ہے خمیر ہے میڈی کیم ٹوٹ پیسٹ ہے شیلڈ نپل ہے اس کے بعد بلیچ ہے چہرے والا بلیچ اور یہ بڈے والے کینڈل ہیں لپاپے ہیں شادی والے ٹھیک ہے میں بھائی ان پہ الگ الگ سی ویڈیو بناوں گا تو ہر چیز کے لیے میں الگ سی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ